خوش امدید کرتے ہیں آپ کو ہمارے چینل بولتے الفاظ میں حمل کے دوران خواتین کو کیا کیا خوراک لینی چاہیے جانئے ایسی گزاؤں کے بارے میں معلومات جو بنائے ماں اور بچے دونوں کو صحت مند حمل کے دوران خواتین کو بہت مختلف چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے چاہے وہ ان کی صحت کے لیے بہتر ہوں یا نہ ہوں لیکن آپ جو بھی کھاتی ہیں وہ آپ کی اور بچے دونوں کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد دکھنی چاہیے اس حالت میں بھوک لگنا اور الگ الگ چیزیں کھانے کی خواہش ہونا آپ کے لیے اور بچے دونوں کے لیے ہی مفید ہے آپ کو اور نوزیدہ بچے کو سب سے زیادہ مادنیات اور گزائی اجزاء مر رہے ہیں یا نہیں حمل کے دوران وہ کون سی گزائیں ہیں جو آپ کو اور بچے کو زیادہ سے زیادہ گزائیت فراہم کر سکتی ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے جس کے استعمال سے آپ اور بچہ دونوں صحت مند اور توانہ ہوں گے حمل کے دوران کون سی گزائوں کا استعمال کرنا چاہیے ڈرائی فروٹ کا استعمال خوشک میواجات میں عام طور پر فائبر کیلوریز مختلف مادنیات اور ویٹیمنز برپور ہوتے ہیں ایک خوشک پھل کے ٹکڑے میں تازہ پھل کی طرح گزائی اجزاء کی مقدار ہوتی ہے اس لیے خوشک میواجات کا استعمال آپ کو برپور گزائیت فراہم کر سکتا ہے جس میں آرن، فلویڈ اور پوٹاشیم شامل ہیں ٹرائی فروٹ کے استعمال سے ماں اور بچہ دونوں کو برپور گزائیت حاصل ہوگی اناج کا استعمال اناج کا استعمال دوران حمل خواتین کی گزائی ضروریت کو پورا کرتا ہے خاص طور پر دوسرے اور تیسرے مہینے میں یہ ماں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس دوران الٹیاں لگنے کی وجہ سے خواتین کو کمزوری ہوتی ہے یوگندم اور چنہ یہ سب اناج کی وہ قسمیں ہیں جن کا استعمال ماں اور بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے اناج عام طور پر بی ویٹامنز، میگنیشیم اور فائبر سے پرپور ہوتا ہے دالوں کا استعمال مٹر ڈالیں، چنے، پھلیاں، مونگفلی اور سویا بین پروٹین، فائبر، آئرن اور کیلشیم اور فلویٹ بی نائن کے بہترین ذریعہ ہے یہ سب آپ کے جسم کو حمل کے دوران کی ضرورت کے مطابق مقدار فراہم کر سکتے ہیں فلویٹ پہلے مہینے میں ماں کے لیے بے حد ضروری ہے جبکہ زیادہ تر خواتین پہلے مہینے میں ضرورت کے مطابق فلویٹ کی مقدار نہیں لیتی اور اس وجہ سے وہ بچے کے کم وزن اور اصحابی ٹیوب کی خرابی کے مسائل سے دوچار ہو جاتی ہیں پھلیاں، دالیں اور سبزیاں مزید یہ کہ فائبر سے برپور ہوتی ہیں اور ان میں میگنیشیم، آئرن اور پروٹاشیم بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے جو ماں اور بچے دونوں کے لیے بے حد ضروری ہے شکرکندی کا استعمال شکرکندی میں بیٹا کروٹین کی مقدار وافر موجود ہوتی ہے یہ ہمارے جسم میں داخل ہونے کے بعد ویٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے ویٹامن اے جس کے دوران ٹیشور اور کھولیوں کی تشنرمہ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حاملہ خواتین کو عام طور پر سب سے زیادہ ویٹامن اے کا اضافہ کرنے والے گزاؤں کے استعمال کا مشروع دیا جاتا ہے ایسے میں شکرکندی کا استعمال ویٹامن اے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ہری سبزیوں کا استعمال یوں تو ہری سبزیاں ہی گزائیت سے برپور ہوتی ہیں مگر ہرے پتوں والی سبزیاں اور ہرے رنگ کی سبزیوں کا استعمال حاملہ خواتین کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے حاملہ خواتین کو اپنی اور بچے کی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے پالک، بروکلی، گاجر، ٹیمارٹر، سانف اور ہر قسم کے پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے دودھ پلانے والی ماں کے لیے میتھی دانے کا استعمال کس قدر فائدہ مند ہے جانئے اس کا طریقہ استعمال اور حیران پون فوائد جو کہ دیو ماں کی مشکل آسان مالجین تجویز کرتے ہیں کہ بچوں کو ان کی صحت کے ابتدائی چھ مہاں تک صرف ماں کا دودھ پلائی جائے ماں کے دودھ میں وہ تمام ضروری گزائی اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کے بچے کی مناسب نشنما کے لیے درکار ہوتے ہیں اس میں ماں کے انٹی بارڈیز بھی ہوتے ہیں جو بچے کی انفیکشن اور استثناء کے خلاف مزہمت پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں لیکن بدقسم سے تمام دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کافی مقدار میں دودھ فرام نہیں کر سکتی تہم ایسی صورت میں ماں کچھ گزائیں لے سکتی ہیں جو ماں کے دودھ کی فرامی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہیں ایسی ہی ایک گزا میتھی یہ ایک ایسی گزا ہے جو ماں کے دودھ کی پیداوار کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے میتھی دانے کے استعمال سے ماں کو کتنے فوائد ہوتے ہیں اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں میتھی دانے کے فوائد میتھی دانے کو دودھ پلانے والی ماں کے لیے بہترین گزا قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ دودھ کی پیداوار کی مقدار کو بڑھاتی ہے اور اس طرح ماں اپنے بچے کی گزائی ضروریات کو پھول کر سکتی ہیں ایسے میں بچے کی پدہش کے دنوں میں میتھی دانے کی چاہے استعمال کرنے سے بہتر فائدہ ہوگا اور بچے کو زیادہ دودھ میسر ہو سکے گا کیا دودھ پلانے والی ماں اور بچے کے لیے میتھی محفوظ ہے میتھی دودھ پلانے والی ماں اور بچوں کے لیے بلکل محفوظ ہے تہم حاملہ خواتین زیابتیز والی خواتین اور وہ خواتین جن کو چنے اور مونگ فلی سے علقی ہو یا وہ آئیپو تھائیڈریزم کی حامل خواتین میتھی کو اپنی خوراک میں شامل کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور چیک اپ کروا لیں کیا میتھی دانہ دودھ کی فراہمی میں اضافہ کرتا ہے جب ڈاٹرز وغیرہ کا زیادہ رجحان نہیں تھا اس زمانے میں کچھ گھریلو خواتین میتھی دانے کی چاہے کا استعمال کراتی تھیں اور بچے کی پدہش کے بعد دودھ کی افضائش کے لیے اس کا استعمال عام تھا میتھی دانے کو سالوں سے دودھ پلانے والی ماں کو استعمال کروایا جا رہا ہے البتہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کر کے بھی اسے استعمال کر سکتی ہیں میتھی دانے کی چاہے بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ ڈیڑھ کپ پانی میں ایک چاہے کا چمچ میتھی دانہ ڈالیں اور اسے بیس منٹ تک دھیمی آنچ پر پکائیں کہ یہ ایک کپ رہ جائے اب اسے چھانکا نکال لیں اور نیم گرم پی لیں کم سے کم دن میں دو مرتبہ یہ چاہے ضرور استعمال کریں دون میں اضافہ ہوگا اور بچے کو بھرپور گزائیت مل سکے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازم سترائب کر دیجئے جزاک اللہ